تم لوگوں کو ایک ہونا پڑے گا اس ظلم کا موتول جواب دینا ہوگا اللہ وقبر کے ناری سے اس گرتی کو ہلانا ہوگا جہاں حق ملتا نہیں وہاں حق چیننا پڑتا ہے اگر اتیک آمد کے مرڈر پہ تم لوگ اتنے ہوش ہو تو پھر تم لوگوں کا نہ کوئی سنبیدان ہے اور نہ کوئی قانون جے شری رام نے تم لوگوں کو غلط راستے پر لگایا ہے یہ آدم کا راشتہ ہے اگر اسی طرح انکاؤنٹر تم لوگوں کو اچھا لگتا ہے تو پھر تم لوگوں کو عدالت اور پولیس کی کوئی ضرورت نہیں ایک ببر شیر کو بان کر اس کو مارنا کوئی بہادری نہیں یہ بزدلوں کی حرکت ہے اگر اتیک آمد کا مقابلہ کرنا تھا تو کلی میدان میں کرتے لیکن یہ سب یوگی سرکار آور مودی کا چال تھا کیونکہ کلی میدان میں اتیک آمد کا مقابلہ آسان نہیں تھا ہندوستان کی مسلمانوں میری ایک بات یاد رکھنا یہ جہشری رام والے آتنگوادی آویسی صاحب کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن تم سب نے ڈال بن کر آویسی صاحب کا دپا کرنا ہے کیونکہ ہندو درتے پر اسلام کا آواز اٹھانے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف آویسی صاحب ہے اگر ہندوستان کے سرزمین پر کوئی مسلمانوں کا جنگ لڑ رہا ہے تو وہ صرف شہر ہندوستان آویسی صاحب ہے آویسی صاحب کے جان کے حفاظت تم لوگوں کی زمداری ہے عطیق آمد جو بھی تھا جیسا بھی تھا لیکن ان دیدلوں کیلئے شیرتا ہو مسلمانوں کے طاقت کو ٹوٹنے کے لئے عطیق آمد کو مارا گیا نرندر مودی کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو کمزور کر رہا ہے لیکن تم لوگوں کو ایک ہونا پڑے گا اس ظلم کا موتول جواب دینا ہوگا اللہ اکبر کے نارے سے اس دردی کو ہلانا ہوگا جہاں حق ملتا نہیں وہاں حق چیننا پڑتا ہے ہر لحظہ ہے مومن کے نئی شاہ نئی آن خفتار میں دردار میں اللہ کی برحان ہر لحظہ ہے مومن